بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ڈراما کے سلسلے میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ آج ہم حل کریں گے ڈراما انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں موضوع نیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محوے گفتگو اور مصروفی عمل ہو بہو ویسا ہی دکھایا جائے جیسا کہ وہ ہوتے ہیں یا ان سے بہتر اور بتر انداز میں پیش کیا جائے کسی واقعے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے رو برو وہ پھر سے عملن پیش کرنے کو ڈراما کہتے ہیں ڈرامے کے ایزائے ترکی بھی پلات کردار مقالمہ زبان موسیقی ارائش پلات کردار اور مقالمہ زبان موسیقی اور ارائش ڈرامے ان کے چھے اجزائے ترکی بھی کو کس نے پیش کیا تو اس کا دروس چواب ہے آپشن اے ارستو نے درزیل میں سے کس کے واحدت کا شمار ڈرامے کی واحدت سلاسہ میں نہیں ہوتا اس کا دروس چواب ہے آپشن ڈی واحدت تاثر جو ڈراما سربسر رقص اور سرود کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اور اول تاخر مواقع کے ساتھ ساتھ بغیر تسلسل ٹوٹے موسیقی حسب ضرورت خود بخود رنگ بدلتی چلی جاتی ہے ایسے ڈرامے کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن سی اوپیرا سنجیدہ ڈراما جس میں گانوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ایسے قسم کے ڈرامے کو کیا کہا جاتا ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن بی میلو کچھ سنجیدہ ڈراموں میں خوشی اور مسررت کے اناثر بھی شامل کیا جاتے ہیں ڈرامے کی اس قسم کے کیا کہا جاتا ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن سی ٹرائجڈی یا کامڈی ڈراما یا جس کا پلات غموں اندو کے واقعوں پر مبنی ہوتا ہے اور جس کے انجام کے منظر میں جذباتی برانگیختی اپنے پورے شباب پر ہو جس کے دیکھنے سے تماشای دل کھول کر آہ آزاری کر سکے ایسے ڈرامے کو کیا کہا جاتا ہے اس قدر اس چواب ہے آپشن اے ٹرائجڈی عوامی سطح کے مذاہکہ خیز واقعات پیش کیے جانے والے ڈرامے جس کی توالت کم ہوتی ہے جس میں پلات اور کردار نگاری پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا ہے ایسے ڈرامے کو کیا کس نام سے جانا جاتا ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن ڈی فارس ایسا ڈراما جو نہ تو مبالغہ امیز انداز میں تفریحی سمان مہیا کرتا ہے اور نہ ہی علمیہ تاثر اس کے کردار تربیہ کے یہ مسالی کرداروں کے بجائے منفرد قسم کی ہوتے ہیں اس کا انجام غم آگے نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے پلات سے عظمت و جلال پیدا ہوتے ہیں ایسے ڈرامے کو کیا کہا جاتا ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن بی ڈرین قتلِ ڈھزیر مہا بھارت کرشن ساداما حسن فرانگ علی بابا توبہ شکن مدر انڈیا سیتا شکندلا وغیرہ کس کے ڈرامے ہیں اس کا دروس چواب ہے آپشن بھی بیتاب بریلوی افلاتون کے فلسفہ حیات کو ذہن میں رکھ کر لکھا گیا اور ڈراما تلسم اسرار کس مشہور ڈراما کا ڈراما ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن بی مرزا حادی رسوا اپنی غیر ممولی شورت اور عظمت کے باوجود کون سا سٹے ڈراما سٹیج نہیں کیا جا سکا اس کا دروس چواب ہے آپشن ڈی انارکلی درد زیال ڈراموں میں کون سا ڈراما حد بھی نہیں ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن ڈی اندر سبا ڈاکٹر بادوا جی لارڈ کا لکھا ہوا ڈراما گوپی چاند جلندر کچھ محققین کے نزدیک پہلا ڈراما ہے جسے ہاں سٹیج کیا گیا ہے یہ ڈراما کس شہر میں کھیلا گیا تھا اس کا دروس چواب ہے بی ممبئی ہنری آرثر جانسن جانس کی انگریزی ڈرامے سے محقوظ آگا حشر کا وہ کون سا ڈراما ہے جسے نیک پروین پاک دامن اچھوٹا دامن نا آقبت اندیش جرم وفا وجو دو چور شہید ناز جیسے مختلف انوانات کے ساتھ الگ الگ کمپنیوں نے لکھلا ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن بی سلور کنگ مشہور ڈراما جس نے بچوں کے لئے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں اس کا دروس چواب ہے آپشن بی امتیاز علی تاج امتیاز علی تاج نے ڈراما نارکلی کا انتصاب اردو کے کس مشہور عدیب کے مشورے پر حجاب اسماعیل کے نام سے منصوب کیا جو بعد میں حجاب امتیاز علی کہلائیں اس کا دروس چواب ہے آپشن سی پترس بخاری کھیتی انیس سو کتیس انجام انیس سو کتیس خانہ جنگی انیس سو چھالیس ہبا خاتون اپریل انیس سو باون ہیرون کی تلاش اکتوبر انیس سو تریپن دوسری شام اکتوبر انیس سو چھپن اور آزمائش جولائی انیس سو ستاسی یہ ڈراما کس کی تحلیق تخلیق ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن سی محمد مجیب ان میں سے کون سا کردار زہاق کا نہیں ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن دی خاکان ان میں سے کون سا ڈراما حبیب تنویر کا ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن اے زود پشیما واجد علی شاہ کا تحریر کیا ہوا وہ کون سا مختصر رہس ہے جو شاہیق محل میں کھیلا گیا جسے اردو کا پہلا ڈراما کھا جاتا ہے اس کا دروس چواب ہے اسی رادہ کنیا اندر صحبہ ڈراما امانت کے علاوہ در جزائل میں اسے کس نے تحریر کیا اس کا دروس چواب ہے آپشن اے مداری لال حبیب تنویر نے اپنے کس ٹرامے میں مرزا غالب کی زندگی کو پیش کیا ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن ڈی میرے بات نوٹ آگرہ بزار نظیر پر شترنج کی بازی پریم چند پر جھاڑو کرشن چند پر میرے بات غالب پر کس مشہور ٹراما نگار کو ہندوستان کا شکسپیر کہا جاتا ہے جس نے شکسپیر تیٹریکل کمپنی کا پریاد رکھی تو اس کا دروس چواب ہے آپشن بی آگا حشر حبیب تنویر نے اپنے شاہکار ڈراما آگرہ بزار میں کس مشہور شخصیت کی مشہور شاعر کی شخصیت اور شاعری کے پسے منظر میں آگرہ کی تصویر کشی کی ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن بی نظیر اکبرہ آبادی اگلا سوال ہے گلفام کے علاوہ اندر صحبہ کا مرکزی کردار کون ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن بی سبز پری ڈراما زہاق جو اور دراصل ایک سیاسی تمثیل ہے کس نے لکھا تو اس کا دروس چواب ہے آپشن اے ڈاکٹر محمد حسن مخدوم کا ڈراما پھول بن کس کے ڈرامے کے مخوض ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن بی چیک خوف عبدالصدار صدیق کی عبدالصدار صدیق کی اسگر احسن جمن زیاء الحق فاروق کی محمد اقبال در جزائل ڈراموں میں کس درامے کی اہم کردار ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن سی آگرہ بزار کس درامے میں سترہ گزل چھے گیت اور آٹھ ٹھمری ہیں اس کا دروس چواب ہے آپشن اے اندر صحبہ کربلا اور روحانی شادی کس مشہور عدیب کے درامے ہیں تو اس کا دروس چواب ہے آپشن بی پریم چند آگرہ حشر کشمیری کس شاعر میں پیدا ہوئے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن اے بنارس بے جان چیزیں کس عدیب کے درامے کے مجموعے ہیں اس کا صحیح رجندر سکھ بیدی رجندر سکھ بیدی کا ساتھ کھیل یہ مشموعہ ہے اس کا دروس چواب ہے چالیس سی ڈراموں کا ڈراما نارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن سی ناترہ دیئے گے کرداروں میں کون سا کردار ڈراما سے لیا گیا ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن سی دل آرام دراما تماشا تماشائی کس نے لکھا ہے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن بی محمد حسن منظوم ڈرامے کس نے لکھے اس کا دروس چواب ہے آپشن بی واجد علی شاہ نے جنازے کس افسانہ اگار کے ڈراموں کا منظوم کا مجموعہ ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن سی منٹو ڈراما نارکلی کو امتیاز علی طائعی نے کم کمل کیا اور منظر عام پر کاب آیا تو اس کا دروس چواب ہے آپشن اے رجی اندر سنگھ بیدی کے ڈراموں کے مجموعہ کا نام کیا ہے اس کا دروس چواب ہے آپشن بی سات کھیل ڈراما ہوش کی ناخن پھول بند اور مرشد کس مشہور ڈرامے کس مشہور شاعر کے ڈرامے ہے لکھے ڈرامے ہیں اس کا دروس چواب ہے آپشن بی مقدوم مقدوم نے برنارد شاہ کا ڈراما ویڈورز ہاؤس سے ماخوز ڈراما لکھا اس کا دروس چواب ہے آپشن اے ہوش کے ناخن ہندو مذہب سے تلق رکھنے والی کہانیوں کی بنیاد بنا کر کس ڈراما نگار نے صدہ بہار اور مہا بھارت بغیارہ ڈرامے تخلیق کیے تو اس کا دروس چواب ہے آپشن اے پندت بیتاب بریلوی امانت کا لکھا ہوا ڈراما جسے 1582 میں لکھا گیا اور 1584 میں اسٹیج پر پیش کیا گیا سوری 1852 میں لکھا گیا اور 1854 میں اسٹیج پر اسٹیج پر پیش کیا گیا ڈرامے کو اردو کا پہلا عوامی ڈراما کہا جاتا جسے شاہی شاہی محل کے باہر پیش کیا گیا زیال میں کون سا ہے اس کا درست چواب ہے اپشن بی اندر سبا ملانا عبد الماجد دریابادی نے کس بات کی مضمت میں ڈراما زود پش مالکہ اس کا درست چواب ہے اپشن اے بچیوں کی شادی کی مضمت میں رجندر سک بیدی نے اپنے ڈرامے نقل مکانی پر کس نام سے ایک کامیاب فلم بنائی تو اس کا درست چواب ہے اپشن ڈی دست تک کس ڈراما نگار نے ہندی دیوی مالا اور مذہبی قصوں کو ڈراما رنگ میں پیش کیا تو اس کا درست چواب اپشن بی بیتاب دیلوی کس ناول نگار نے منسوم راما مرکہ لیلہ مجنور لکھا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ طلاب کا حمی ناصر اللہ حافظ